اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے بارکہ ان کو اللہ اس صورت میں مدان محشر میں لائے گا کہلے محشر رشت کم اٹھیں گے کریں گے یا اللہ یہ مقرب تیرے نیک بندے ہیں یا بلی ہیں یا نبی اب آزائی بینا نبی ہے نا بلی بلکہ یہ وہ ہیں جن قبل بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں یا رسیت حافظ قرآن ان کے اوپر سنیری تاج رکھا جائے گا مجھے والدہین کے اوپا اور ہمارا یہ یقین کامیر ہے حضیث پاک میں ہے کہ جب پندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہی قرآن نور کی شکل میں قبر میں اتر جاتا ہے قرآن نور کی شکل میں اتر جاتا ہے حضرت شاہب علی قلندب جو ہریانے میں پانی پتھ میں دن کا وزار آتا پیدا ہوئے تو شدید رونے لگے کیا رونے لگے پڑے رونے لگے تیزی کے ساتھ رونے لگے تو دوائی بولی سب دی گئی تو ایک اللہ کے بنی کا قضر ہوا ملکہ لوگوں اس بچے کو دنیا کی دوائی سے پیدا نہیں ہوگا تو یہ بچہ رو رہا ہے اور کی زارو قطار رو رہا ہے اس کو کوئی پیدا نہیں ہوگا کہا پھر کہ مجھے اس بچے کو میرے قریب کرو شاہب علی کا اندر ہوئے ہیں اللہ کی قصند کہ دریاں کے اوپر اپنا مسلح پیچھا کے خدا کی عبادت کرتے اور آپ کے پاؤں کو دریاں کی مچھلیاں کھا گئیں حکمِ ربی ہوا اللہ کی طرف سے صداعی بولی ماندو کیا مانتے ہو عرض کی مولا بس ایک عرض ہے مجھے علی منا دے کیا منا دے بولیے بھئی کیا عرض کی مولا علی منا دے پلک کے آب آگائی علی میں نے بنانا تھا وہ منا دے علی ایک منا دیا اب میں تمہیں بو علی منا دیتا ہوں تم سے علی کی خوشبو آتی رہے گی وہی جب رونے لگے تو اللہ کے بلین اس کو قریب دیا اور قریب کرنے کے بعد دائیں کان میں قرآن کی تلاوت کی اور دائیں کان میں بھی قرآن کی تلاوت کی اللہ اکبر جیسے شب علی کلندر کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی گئی بور انچوب ہو گئی کیا ہو گیا بور انچوب ہو گئی اس کے بعد میں کسی نے پشامی بجے کیا ہے بھئی کو خوش ہو گئے انہوں نے کہا سنو مامرہ یہ ہے ان کی والدہ حافظہ ہے کیا ہے بولو جب یہ پیٹ میں آیا تو جب اس کی والدہ دلامت کر دی تو یہ پیٹ میں قرآن کو سنتا اور سندے سنتیس کی گزہ تو ہوئی قرآن کی